ہم نے لازم ٹائم بات کی تھی ہائیبرڈ زونز کی اور آپ لوگوں کو میرا خیال یہ ہے کہ یاد ہوگا اچھی طرح کہ ہم بات کرتے ہیں جب پیرا پیٹرک سپیشیشن کی تو اس میں ہم کہتے ہیں there are certain ہائیبرڈ زونز جن میں دو سپیشیش جو ہیں وہ ہائیبرڈ آئیز ہوکے اگر تو وہ نہیں ہیں ریپورڈکٹیو لی آئیسولیٹیڈ نہیں ہیں یا یوں کہہ لیجے کہ وہ ان کی فیمیلز دوسرے میلز کو پریفر کر لیتی ہیں یا ان میں جین فلو پاسیبل ہو سکتا ہے تو وہ دو سپیشیش کسی ایک کامن گراؤنڈ پر آ کر ریپورڈکشن کر سکتی ہیں اور جب وہ دو سپیشیش کامن گراؤنڈ پر آ کر ریپورڈکشن کر لیتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آرگنیزم پروڈیوس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آدھے جینز ایک سپیشیش سے اور آدھے جینز دوسری سپیشیش سے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سپیشیز کیا ہو جاتی ہے وہ سپیشیز ہو جاتی ہے ہائیبرڈ یہ ہم نے پیرا پیٹرک کے حوالے سے پڑھا تھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سپیٹرک ہے اس سے ملتی جلتی ہے پیرا پیٹرک جیسے ایلو پیٹرک سے ملتی جلتی ہے پیری پیٹرک ٹھیک ہے تو بلکل یہ اس طرح کی یہ سیمیلر سیمیلر چیزیں ہیں تو ہم اپنی اگلی ڈسکشن پر آتے ہیں ہائیبرڈ زون سے کچھ اور مزید باتیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے یہاں پر جو ہے وہ ہم اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں پیٹرنز ان ہائیبرڈ زون ہائیبرڈ زون میں پیٹرن کیا ہوتا ہے ہائیبرڈ زون میں پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ اگر دو سپیشز کسی ایک کومن گراؤن پہ آکر ریپروڈیوز کر رہی ہیں نا تو اس میں دو تین پیٹرن ہو سکتے ہیں یا تو وہ جو دونوں سپیشز ہوں گی ان کے دنمیان میں جو ریپروڈکٹیو بیریئر ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا ٹھیک ہے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو پوسٹ زائیگوٹک بیریئر ہے وہ بڑھ جائے گا فار اگزامپل اگر دو سپیشز جو ہیں واپس میں ریپروڈیوز کرتی ہیں اور ان کا زائیگوٹ پیدا ہی نہیں ہو رہا ایسی صورت میں کیا ہوگا جی ایک میٹھ با سکتے گا اس کو ذرا ٹھیک کر لیں ہمارا اپنا وائٹ بورڈ اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں جی یہ دیکھئے گا یہ فار اگزامپل اگر دو سپیشز کراس کرتی ہیں اے اور بی اور یہ دونوں سپیشز جب کراس کرتی ہیں تو ان کے کراس کرنے کے بعد جو ہے وہ سی پروڈیوز ہوتی ہے اور یہ جو سپیشز ہے یہ نون وائبل ہے اگر یہ دون یہ سپیشز نون وائبل ہے تو کیا ہوگا کہ الٹی میٹلی جو ہائیبریڈائیزیشن ہے وہ ریڈیوز ہوتی جائے گی ہائیبریڈائیزیشن ریڈیوز ہونے سے کیا مراد ہے کہ یہ دونوں سپیشز کامن گراؤنڈ پہ ریپروڈکشن کرنا ختم کر دے کر دیں گی کیوں کیونکہ جب یہ ریپروڈیوز کرتی ہیں پہلے یہاں لکھ لیتے ہیں ہائیبریڈائیزیشن ریڈیوز ہونے کی وجہ کیا ہے ہائیبریڈائیزیشن ریڈیوز ہونے کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ جب یہ سپیشز وہ کرتی ہیں ہائیبریڈائیز کرتی ہیں تو ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہائیبریڈائیز کرنے کے باوجود ان کے جو پوسٹ زائیگوٹک بیریر ہے وہ لگا ہوا ہے یعنی کہ ان کا جو زائیگوٹ بن رہا ہے وہ آگے سروائیو نہیں کر رہا تو کیونکہ یہ سروائیو نہیں کر رہا ہوتا لہٰذا یہ سپیشز ریپروڈیوز کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ آگے جو بننے والا زائیگوٹ ہے وہ کوئی اس کی پیدائش نہیں ہو رہی اور پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے آگے نسل نہیں جل رہی لہٰذا بعض اوقات بہت سے جانور شعوری طور پر آسپرن پیدا کرنا نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک پرٹیولر ٹائپ کے میل سے بڑیوز کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ سپیشیز اے ہے یہ سپیشیز بی ہے ان کے درمیان میں یہ اتنا حصہ جو ہے فار اگزامپل یہ ہے ہائیبریڈ زون یہ ہائیبریڈ ہے آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا پوسٹ زائیگوٹک بیریر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر پری زائیگوٹک بیریئر ہوتا ہے پری زائےگوٹک بیریر کیا ہے پری زائیگوٹک بیریئر یہ ہے کہ ایک دوسرے کی فیمیلز ہی جو ہیں ہاں पर بات آ جاتی ہے فیمیل کی پریفرنس ہی میلز پریفرنس ہی میلز پریفرنس کیا ہے بھی ملز پریفرنس یہ ہوگی کہ جو دونوں طرف کی جو پوپیولیشن ہیں دینہٹ میت forty جو دونوں طرف کے پاپیولیشنز ہیں ان میں ان کی جو فیمیلز ہیں کوئی دوسرے کو پریفر نہیں کر رہی ایک اگزامپل یہاں لے لیتے ہیں یہ ایک برڈ کی سپیشیز ہے برڈ ویڈ ملٹیپل کلرز ملٹیپل کلرز اور یہاں پر کیا ہے یہ ایک برڈ کی سپیشیز ہے برڈ ویڈ سنگل پیچ آف کلر ان میں جو برڈ کا کلر ہے وہ سنگل پیچ ہے اب یہاں کی جو بی کی فیمیل ہوگی وہ ملٹیپل کلرز کو پریفر نہیں کرے گی اور جو اے کی فیمیل ہوگی وہ سنگل پیچ کو جو ہے وہ پریفر نہیں کرے گی نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دونوں کمپلیٹلی آئیسولیٹ ہو جائیں گے تو ایک پیٹرن تو یہ ہے کہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم آئے کہ وہ کومن گراؤنڈ پر بھی ہوں دوبارہ سنیے کہ اگر دو سپیشیز کومن گراؤنڈ پر ہیں مطلب ان کے درمیان میں کوئی گراؤنڈ کومن ہے ہائیبریڈ زون موجود ہے لیکن اس ہائیبریڈ زون کی موجودگی کے باوجود فیمیل پریفرنس کی وجہ سے یہ ریپروڈیوس نہیں کر پا رہے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے درمیان میں جو ریپروڈکٹیو آئیسولیشن ہے یہاں پر آپ کہیں گے کہ ریپروڈکٹیو آئیسولیشن وڈ سٹرینٹھن ریپروڈکٹیو آئیسولیشن وڈ سٹرینٹھن یعنی جو ریپروڈکٹیو آئیسولیشن ہے وہ سٹرینٹھن ہو دی جائے گی اور سٹرینٹھن ہونے سے کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ ان کے اندر ریپروڈکٹیو نہیں ہوگی بیٹا کوئی بھی فینومنہ یہ بڑے گوھر سے سننے والا سنٹنس ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی فینومنہ ایولیشن میں کوئی بھی فینومنہ جو ریپروڈکٹیو آئیسولیشن کو سٹرینٹھن کرتا ہے ہر وہ فینومنہ کیا کہلاتا ہے ہر وہ فینومنہ کہلاتا ہے ری انفورسمنٹ یہ سینٹنس یہ ورڈ آپ کو مارک ریڈلے میں بہت زیادہ ملے گا مارک ریڈلے میں جب آپ میکرو ایولیشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ ورڈ بار بار ملے گا کہ آرگنزم میں کسی فنومنہ کی وجہ سے ریپروڈکٹیو آئیسولیشن سٹرنگھن ہوتی رہے چاہے ان کا گراؤنڈ کومن ہو چاہے وہ سیمپیٹرک ہو ایک ہی جگہ پر رہ رہی ہوں لیکن ان دونوں میں ریپروڈکٹیو آئیسولیشن بڑھ جائے تو اب ان کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ری انفورمنس انفورسمنٹ آف ریپروڈکٹیو بیریرز اب ہائیبرڈ زون میں ایک پرنڈ یہ ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے ہائیبرڈ زون موجود بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہائیبرڈ زون ہے وہ ریپروڈکٹیو آئیسولیشن اس کو تقویہ دیرہا ریپروڈکٹیو آئیسولیشن زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے پیٹھے یہ گراب میں آپ کو بھی تھوڑے دیرے میں بتاتا ہوں ادھر دیکھئے گا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں جو وہ اگزامپل دے رہا ہے وہ کہتا ہے بلیک کیپڈ چکڑیز اینڈ کیروڈی نا چکڑیز نہیں سوری یہ والی اگزامپل نہیں ہے اگلہ ٹاپی گا ری انفورسمنٹ یہ دیکھ اس میں وہ اگزامپل دے گا وہ کہتا ہے کہ یورپیان فلائی کیچر یہ ایک برڈ ہے ٹھیک ہے اینڈ پائیڈ فلائی کیچر اینڈ دا کولرڈ فلائی کیچر ٹھیک ہے ان ایلوپیٹکس پوپیلیشن اوڈیز برڈز یہاں پر سوری سوری بلکل یہ بات آگئی وہ کہتا ہے کہ ہم ٹائم ایسے ہوتا ہے اس بات کو اب اس نے اور ٹیکنیکل انداز میں کیا ہے میں اس بات کو سیمبل کرنا تھا وہ اس کو اور ٹیکنیکل انداز میں کر رہا ہے ہم بک کے انداز سے ہی بات کریں وہ کہتا ہے فرض کریں ایک سپیشیز ہے ایک ایک سپیشیز ہے بی دو سپیشیز ہیں آپ کے پاس اور یہ جو دونوں سپیشیز ہیں ان دونوں سپیشیز میں جو گراؤنڈ ہے اس میں فرض کر لیں کہ ایک عدد جیوگرافیکل بیریئر آ جاتا ہے اور آپ لوگ اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب جیوگرافیکل بیریئر آتا ہے تو وہ کون سی سپیشیشن ہوتی ہے وہ سپیشیشن ہوتی ہے ایلوپیٹرک ایلوپیٹرک ہوتی ہے آپ میں کیمبل کیا کہتا ہے کیمبل یہ کہتا ہے کہ اگر اے اور بی سپیشیز ایلوپیٹرک سپیشیشن کے ذریعے ایلوپیٹرک سپیشیشن کے ذریعے یہ جو ہے وہ سپریڈ ہو جائیں اور الگ الگ سپیشیز بن جائیں تو پھر کیا ہوگا male pattern would not male pattern would not differ too much ان کا جو male pattern ہوگا وہ بہت زیادہ differ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ یہ ایک ہی species تھی جن کے درمیان میں سے isolation ہوگئی ان کے درمیان میں isolation ہوگئی اب یہ جو ایک ہی species ہے جن کے درمیان میں isolation ہوئی ہے اگر آپ کبھی ایسا کریں کہ اگر آپ کبھی ان دونوں کو اکٹھا کریں گے اگر ایک time آتا ہے کہ آپ ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں تو یہاں کیا ہوگا یہاں ان کی females جو ہیں females would be deceived کیونکہ ان کے جو males ہیں ان کے درمیان میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لہٰذا یہ دونوں دوبارہ سے کیا ہو سکتے ہیں یہ دونوں جو الوپیٹرک کے نتیجے میں separate ہوئے تھے یہ دونوں دوبارہ سے کیا ہو سکتے ہیں دونوں دوبارہ سے hybridize ہو سکتے ہیں hybridization اگر تو الوپیٹرک speciesation ہوئی ہے وہ دونوں populations جو ہیں وہ barrier کا ذریعہ لادہ ہوئی تھی آپ نے ان کو دوبارہ اکٹھا کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی females دھوکہ کھا جائیں کیونکہ ان کے male کے pattern میں زیادہ change نہیں آیا ہوا لیکن simpatic میں اب کیا ہوگا یہ بات جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن غور سے سننے والی ہیں وہ کہتا ہے کہ for example simpatic میں کیا ہوگا simpatic میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایک عدد جزیرہ ہے ٹھیک ہے for example ایک عدد جو ہے وہ area ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسے بنا لیتے ہیں وہ area یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ water water body ہے اور ایک سپیشیز a جو ہے وہ یہاں رہ رہی ہے ایک سپیشیز b یہاں رہ رہی ہے اور دونوں کا جو common ground ہے وہ almost اتنا حصہ اتنا حصہ common ground ہے اتنا حصہ common ground ہے لیکن ایک population اب یہ میں جو ہے وہ population کموں گا میں nadu اگر میں یہ کہتا ہوں ہے کہ یہ الگ سپیشیز ہے اور یہ الگ سپیشیز ہے تو پھر تو مجھے سپیشیشن ڈسکرس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو میں ڈیفرنٹ پاپیولیشنز کہوں گا ایک پاپیولیشن ادھر رہ رہی ہے ایک پاپیولیشن ادھر رہ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دونوں پاپیولیشنز جو اے اور بی ہیں یہ آتی ہیں اپنے ہائیبریڈ زونز میں لیکن کسی وجہ سے خاص طور پہ ان کی اندر کوئی ایسا فرق آ گیا ہے Durant جو ملز ہیں males have differed too much ا ہیں ان کی اندر میلز بہت زیادہ ڈیفر رہے ہیں Angersinm CJidd grantsaluda说 2022 ڈیفر ہوں گے تو کیا ہو میں ڈیفر نہیں کہا رہا جو میلز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفر کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر فیمیلز جو ہیں فیمیل پریفرینسز وہ آنا شروع ہو جائیں گی اب جو ہیں اپنا اے کی فیمیلز ہیں وہ اے والا میل پریفر کریں گی بی والی جو فیمیلز ہیں وہ بی کا میل پریفر کریں گی ایسی صورت میں ان دونوں کا ہائیبریڈ زون جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے اندر ری انفورسمنٹ سٹارڈ ہو جائے گی اور ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اندر ریپرڈکٹیو بیریئرز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں یعنی فار ایکزامپل اب یہ فیمیل کی پریفرنس کون سا بیریئر ہے پیٹا یہ فیمیلز کی پریفرنس جو ہے یہ پریز آئیگوٹک بیریئر ہے پریز آئیگوٹک بیریئر اب یہ جو پریز آئیگوٹک بیریئر ہے اس میں اس پاپیولیشن میں چینج آیا میل کی جو ہے وہ اپنا پیرنس کا اس میں میل کی اپیرنس کا چینج اس میں بھی آ گیا فرض کر رہا ہے یا نہیں بھی آتا لیکن یہاں اگر فیمیل کسی ایک پیچ کو پریفر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آپس میں اس ہائیبرڈ زون میں ریپرڈیوز کرنا چھوڑ دیں گے ایسی صورت میں اگر بی پاپیولیشن ادھر آتی ہے اور اے پاپیولیشن ادھر آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ریپرڈیوز نہیں کریں گے ایسی صورت میں کون سی سپیشیز آ جائے گی ایسی صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبلنگ سپیشیز جو ہیں یہ بن گئی ہیں یہ دکھنے میں تو کسی حد تک ٹھیک تھیں دکھنے میں تو ایک جیسی تھی لیکن ان کا جو ہائیبرڈ زون ہے اب اس میں ورکنگ ہونا ختم ہو گئی ہے ریپرڈکشن ہونا ختم ہو گئی ہے دیو دو فیمیل پریفرنس تو ایسی صورت کو ایسی سچویشن کو آپ کیا کہتے ہیں ایسی سچویشن کو آپ کہتے ہیں ری انفورسمنٹ یعنی ریپرڈکٹیو بیریئر کسی وجہ سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اس میں آپ ٹیمپورل آئیسولیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مارننگ میں کرتا ہے ایک ایوننگ میں کرتا ہے اب جب وہ ہائیبرڈ زون میں آتے ہیں تو ہائیبرڈ زون میں آنے کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ایک نے مارننگ میں ریپرڈکشن میٹنگ کرنی ہے ایک ایوننگ میں کرنی ہے لہٰذا ان کے اندر ٹیمپورل آئیسولیشن ہوئی ہے ریپرڈکٹیو بیریئر لگا ہوا کوئی بھی صورت ہے کوئی بھی صورت ہے اب یہاں پر ہی میل پریفرنس میٹر نہیں کرتی مسئلہ یہ ہے کہ اینی سورٹ آف بیریئر اینی سورٹ آف بیریئر ہوگا تو وہ جو ہے وہ ہائیبرڈ وہ کیا لے کر آئے گا اینی سورٹ آف بیریئر وہ ری انفورسمنٹ لیا ہے یعنی ریپرڈکٹیو بیریئر جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا تو ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ ہوتا ہے جو ہائیبرڈ زونز میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کنارے کی پاپیولیشن اور اس کنارے کی پاپیولیشن ایک ٹائم آئے گا کہ یہ کیا ہونا شروع ہو جائیں گی these will become different species پہلے یہ کیا کاؤنٹ ہوتی تھی پہلے یہ different population کاؤنٹ ہوتی تھی یہ اس کنارے کی پاپیولیشن یہ اس کنارے کی پاپیولیشن لیکن اب چونکہ ان کے درمیان بیریئرانہ شروع ہو گیا ہے لہٰذا اب یہ different population نہیں بلکہ different species کاؤنٹ ہوں گی یہ بات ذہن میں رکھئے اگر میرے موز سے پچھلے لیکچر میں یا اس لیکچر میں کہیں یہ نکل گیا ہے کہ یہ اس کنارے کی species ہے بیٹا species تو ابھی بننی ہے یہ یہ ابھی species بنی نہیں ہے یہ population ہے B population یا A population species یہ تب بنیں گی جب یہ دونوں population کیا ہو جائیں گی یا دونوں populations جو ہیں وہ reproductively isolate ہو جائیں گی جب یہ دونوں reproductively isolate ہو جائیں گی تب جا کے یہ species بنیں گی ابھی یہ دو کناروں کی populations ہے جی بیٹا اگر کچھ سوال ہے تو بتائیں یہ جو آپ نے چینلنگ بتائی ہے یہ میل میں پیٹرمز کی تو سر یہ تو ایلو پیٹرک میں بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کی سپیسپک ایگزامپل سیم پیٹرک میں کیوں دیا وہ میں نے بک کی وجہ سے وہ بلکل اس میں ہو سکتی ہے ایلو پیٹرک میں بھی ہو سکتی ہے there is a chance لیکن میں نے بک کی وجہ سے کہا ہے کہ ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلو پیٹرک میں جو دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں سیم پیٹرک یوں ہے نا سیم پیٹرک اس میں جو ریپروڈکٹیو آئیسولیشن ہے اس میں دو تین چانسز ہیں جس کی وجہ سے سیم پیٹرک ہوگی جیسے فار اگزامپل ٹیمپورل ایک ٹیمپورل کا چانس ہے اور ایک چانس ہے بیہیویور ورنہ عام طور پہ سیم پیٹرک میں باقی بیریرز نہیں ہوتے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ سیم پیٹرک سیم پیٹرک سپیشیشن جو ہے اس میں بیہیویورل آئیسولیشن ہو یعنی فیمیل میل کو سلیکٹ کرنے میں ڈسکریمنیشن کرے ایلو پیٹرک میں کیا ہوتا ہے ایلو پیٹرک میں جو فیمیل ہوتی ہے وہ دوسرے میل کو فیش کر رہی نہیں رہی وہ ایک پیٹرک کو فیش کر رہی ہے اور اس کو یہی پتا ہے کہ صرف یہی پیٹرن ہے ایلو پیٹرک میں نہ میل کو اپنا پیٹرن نہ میل کے پیٹرن کو نیچر کوئی اتنا بہت زیادہ چینج کرتی اور نہ ہی اس فیمیل کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی اور پیٹرن ایک کے میل یہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیمیل دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ریپروڈیوز کریں تو پھر ان کے اندر جو نیچر ہوتی ہے وہ والے کریکٹر سیلیکٹ کرتی ہے کہ ان کی فیمیل ان کے ساتھ ہی میٹ کرتی ہیں تو یہاں پر صرف اس پوائنٹ کو یہاں ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو فیمیل پریفرنس ہے وہ ایلوپیٹرک میں اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا یہ سیمپیٹرک میں میٹر کرتی ہے ایلوپیٹرک میں تو وہ ہے ہی جیوگرافیکل بیریر اپارٹ وہ ایک پہاڑ کے دو کناروں پر ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا سیمپیٹرک سپیشیشن میں میٹر کرتا ہے بہت زیادہ کہ جو سپیشیز ہے وہ پریفر کرے کسی ایک پاپیلیشن کو جو فیمیل ہے وہ پریفر کرے کسی ایک خاص پاپیلیشن کے میلز کو ٹھیک ہے وہ باقاعدہ سپیشیشن بیہیوی اور بیریر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایلوپیٹرک میں ایلوپیٹرک سمجھے بڑا ایلوپیٹرک سوال تھا یہ بات کلار ہوئی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سیمپیٹرک اور ایلوپیٹرک میں ہم باقاعدہ یہ دو چیزیں ہم ایلوپیٹرک میں اس کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دے رہے اور سیمپیٹرک میں اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں کیونکہ سیمپیٹرک اور ایلوپیٹرک میں جو واحد سب سے بڑا یا واحد کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ سب سے important difference ہے وہ ground کا ہے ایک ground ہے جو common ہے اس میں اس طرح کی تمیز بڑی ضروری ہے دوسرا ground ہے جو common نہیں ایک کنارے پہ دوسرے کنارے پہ درمیان میں جیوگرافیکل بیریر ہے اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ادھر والی female دوسرے والی males کو جو ہے وہ جا کر کرے گی ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جو behavior اسوالیشن ہے وہ اتنا مہتر نہیں کرتی یعنی female preference اتنا مہتر نہیں کرتی سم پیٹرن میں بہت مہتر کرتی ہے دوسرے یعنی کہ الیوپیٹرک سپیسیشن جو ہے وہ زیادہ تی ریپروڈکٹیو آئیزولیشن کارتی ہے لیکن جو سم پیٹرک ہے وہ temporal یا behavioral isolation کرے گی وہ الٹا کہہ رہی ہے اس کو اب یوں کہیں گی نہیں temporal کی وجہ سے سم پیٹرک سپیسیشن ہو رہی ہے ہاں مطلب آپ کا سینٹنس ٹھیک ہے تھوڑا سا الفاظ کا الٹ پھیر ہے کہ جو سم پیٹرک ہے وہ temporal یا behavioral کی وجہ سے ہوگا ہے کہ آئے لیکن important کس میں ہے سم پیٹرک میں زیادہ جی بیٹا لیجی یہاں پر آپ کو ایک چیز ہمیں یہاں پر ہو گئی یہ دو populations الگ species بننے کی طرف کیسے جا سکتی ہیں یہ پر میں ایک چھوٹا سا سوال کی سوال کی continuity میں ایک situation آپ کو میں دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک island ہے یہ آپ کے پاس دوسرا island ہے اور یہ دو island ہیں آپ کے پاس یہ پر flies population A ہے flies population A یہ پر flies کی population B ہے اور یہ water جو ہے یہ almost کتنا ہے یوں کہہ لیجئے کے 10 km apart ہیں درمیان میں جو water body ہے اس کا جو distance ہے وہ 10 km apart ہے اب یہاں پر کوئی بھی fly اتنی جو ہے وہ سٹرانگ نہیں ہوتی اور کوئی بھی fly جو ہے وہ اتنی لمبی flight نہیں کرتی کہ وہ 10 km یا فرض کر لیجئے اس کو 10 plus 10 کر لیں 20 km کا فاصلہ تیہ کر کے ادھر جائے اب ایسی صورت میں اس کو آپ کیا کہیں گے یہ ایلو پیٹرک ہے اب یہاں بیہیویو آرل آئیسولیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی doesn't matter کیونکہ درمیان میں خطہ ہے ایک بہت بڑا جس کو کروس کرنا پوسیور نہیں ہے فرض کرتے ہیں کونٹیننڈل ڈریفٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں جو آئیلینڈز ہیں ان کا ڈسٹنس کم ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک پوائنٹ سے آکر آکر آجاتے ہیں آور لائپ کر جاتے اب یہ جو ریجن بنا ہے یہ ریجن ایک ہائیبریڈ زون یہ ریجن ایک ادت ہائیبریڈ زون ہوگا اور یہ جو ہائیبریڈ زون ہے یہاں پر کیا پوسیبیلیٹی ہے اب دونوں پوسیبیلیٹی یہاں موجود ہیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ٹیمپورل آئیسولیشن ہو چکی ہے بیہیوی اورل نہ ہو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فیمیل پریفرنس ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ فیمیل کو اگر ٹائم مناسب لگے تو وہ پوپیولیشن بی کے میل کے ساتھ بھی ریپروڈیوز کر لیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ اس وقت ان دونوں میں جو یہ دونوں آئیلینڈ کسی وجہ سے آپس میں ٹھکرائے ہیں ان کا ہائیوی زون بنا ہے ان میں میل اور فیمیل صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے درمیان میں ٹیمورل آئیسولیشن آ چکی ہو سکتا ہے بیہیوی آئیسولیشن آ چکی تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو ہائیبریڈ زون اس میں اسی بھی طرح کی آئیسولیشن جو دو میٹس کو جو دو پاپیولیشن کے میل اور فیمیل کو میٹ نہیں کرنے دے رہی وہ آئیسولیشن کیا کہلائے گی ری انفورسمنٹ یعنی اب آپ کے ری پرڈکٹیو بیریرز جو ہے وہ ری انفورس ہو رہے ہیں وہ سٹرونگ ہو رہے ہیں اس کا ری انفورسمنٹ ہے جی بیٹا اس کے بعد اور کیا ٹرینڈ ہوتا ہے جی اس کے بعد ایک ٹرینڈ اور ہوتا ہے ہاں جی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو ری پرڈکٹیو بیریرز ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جائے دیکھئے سیمپیٹرک میں کیا ہو کہ بیریر ویکننگ اس کو آپ کہیں بیریر ویکننگ بیریر ویکننگ کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے کہ وہ دونوں کی دونوں سپیشیز جو ہیں وہ اتنی کمپیٹیبل ہو جائیں کہ ان کا جو ٹیمپورل میچنگ بھی ہو جائے اور بیہیویورل میچنگ بھی ہو جائے دونوں کی دونوں پاپیولیشن جو کہ دو کناروں پر رہ رہی تھی ان دونوں کے درمیان میں ٹیمپورل میچنگ بھی ہو جاتی ہے اور بیہیویورل میچنگ بھی ہو جاتی ہے یہ پاپیولیشن اے یہ ہے population بھی یہ ان دونوں کا جو common ground ہے درمیان کا یہ جو hybrid zone ہے اس hybrid zone میں ان کا reproductive time season بھی match ہو جاتا ہے اور female preference بھی match ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو reproductive barrier ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ weak ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے hybrid زیادہ سے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ان کے hybrid زیادہ سے زیادہ بننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دو ہی situations ہو سکتی ہیں یا یا کیا ہو number one یا تو hybrids میں آنا شروع ہو جائے post zygotic barrier اگر تو hybrids میں post zygotic barrier آ رہے نا تو پھر کیا ہوگا پھر there would be no hybrid no hybrid species کوئی بھی hybrid species exist نہیں کرے گی کیوں کیونکہ post zygotic barrier آ گیا ہے یہاں پر جو zygote create ہو رہا ہے وہ کون سا ہے وہ non viable zygote ہے وہ zygote زندہ نہیں رہ رہا اب کیونکہ وہ zygote زندہ نہیں رہ رہا non viable ہے لہٰذا کوئی hybrid species exist نہیں کرے گی دوسرا کیا چانس ہے دوسرا چانس یہ ہے کہ ان کی compatibility اتنی ہو کہ یہاں پر huge hybrid population آ جائے بہت بڑی hybrid population آ جائے اور ایسا بھی possible ٹھیک ہے یہاں پر میں اب آپ کو جو ہے وہ اس کے ایک مثال دیتا ہوں وہ کہتا ہے جی اس کو کہتا ہے پہلے والے کو آپ کہہ رہے تھے reinforcement ٹھیک ہے پہلے والے کو آپ کہہ رہے تھے reinforcement اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو آپ کہہ رہے ہیں فیوزن اس کو آپ فیوزن کہہ رہے ہیں barriers to reproduction may be weak ٹھیک ہے speciation process reverses eventually causing two hybrids hybridizing species to fuse into single species یہ دونوں اس حد تک آپس میں گھل مل جاتے ہیں کہ اب وہ اتنے hybrid بناتے ہیں کہ آخر کار وہ ایک single species consider ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو دو کناروں کی species ہیں دو کناروں کی populations ہیں یہ اتنی زیادہ close آ جاتی ہیں اور اتنی زیادہ hybrid production ہوتی ہے کہ ultimately they would become a single species اتنا اچھا یہ single species کیسے بن جائیں گے پیٹا یہ single species صرف اور صرف بنیں گے gene flow کی وجہ سے ایک gene flow کی وجہ سے دوسرا ان کی اندر allelic frequency جو ہے وہ ہو جائے گی change ہو جائے گی اور allelic frequency جب change ہوگی تو ایک alleles بی میں a population کے b کے alleles a میں آخر کار یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے these would be fused اور یہ ایک population consider ہو سکتی ہے ایک hybrid zone کا یہ بھی effect ہو سکتا ہے یہ دیکھئے indicates that recent loss of large tree finch فرندہ from the galapagos island of floriana resulted from extensive hybridization with another finch species on the island that situation may be occurring among lake victoria cyclids اب یہ کچھ cyclids ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان میں بھی exist کر سکتی ہے جیز یہ cyclids آپ کے سامنے موجود ہیں کہ cyclids میں بھی یہ ہوا اور ان کے درمیان میں دو population میں اتنی زیادہ ہمانگی ہو جاتی ہے دو population اتنی زیادہ ان کے اندر cooperation ہو جاتی ہے کہ وہ ultimately اتنا فیوز کر جاتے ہیں کہ اب آپ الیلک ڈیفرنس فائنڈ اؤٹ نہیں کر سکتے جین فلو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ بجائے ان دونوں کے exist کرنے کے ان کے hybrids زیادہ exist کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے hybrids اتنے زیادہ exist کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ultimately یہ جو hybrids ہیں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو main species ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی یہاں سے دیتا ہوں اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی مک سے دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ جو picture ہے اس کو غور سے دیکھئے یہ یہ دیکھئے یہ والی یہاں سے ہے یہ ہے ان دونوں میں دیکھئے یہ دونوں populations جو ہیں وہ الہدہ تھی ہیں but ان کے درمیان میں اس طرح کی hybridization ہوتی ہے کہ اب یہ ultimately ایک ہی species consider ہوتی ہیں for example وہ جو species بنتی ہے وہ ہے hybrid لیکن اب لیکن اب ان میں اتنی زیادہ hybridization ہو چکی ہے کہ اب دو parent species اتنا matter نہیں کرتی جتنا وہ ایک hybrid species matter کر رہی ہوتی تو اس کو آپ کہتے ہیں fusion ٹھیک ہے جی بیٹا کوئی سوال تو بتھ رہی ہوں لے جی تیسرا trend جو آپ کے اس میں exist کر سکتا ہے hybrid zone میں وہ بہت ہی مزے گا وہ بہت ہی مزے گا اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ hybrid zone stable ہو رہا ہے بہت ہی interesting جی ہے بہت ہی مزے گا اس کو ذرا ہم جو ہے وہ طریقے سے پڑھتے ہیں ادھر لاکھا ہے بکی ڈائیگرام بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے یہاں پہ دیکھ رہا تھا for example آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ ایک ادت اس طرح کا لینڈ موجود ہے کہ وہ لینڈ جو ہے اس کا بہت تھوڑا سا region جو ہے وہ hybrid zone ہے اب یہاں پر جو ہے یہ population exist کر رہی ہے ایک population ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اگر میں نے پچھلے والے topics میں جو ہے وہ species بولا ہوا ہے تو species by mistake میرے مجھ سے نکلا ہے ابھی یہ population ہوں گی جب ان میں reproductive isolation ہوگی تو یہ species بنے گی ابھی یہ population ایک population یہاں exist کر رہی ہے ایک population یہاں exist کر رہی ہے ان کا جو hybrid zone ہے وہ اتنا narrow ہے کہ یہاں پر جو hybridize ہو سکتے ہیں وہ صرف وہ ہیں جو hybrid zone کے closest module ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں reproductively isolated نہیں ہے populations ابھی نا ابھی reproduction کر سکتے ہیں لیکن ان کا صرف کون سا حصہ reproduction کر سکتا ہے بس اتنا صرف یہ اس hybrid zone کو share کر رہے ہیں these are not sharing the hybrid zone نہ یہ share کر رہا ہے hybrid zone اور نہ ہی یہ share کر رہا ہے hybrid zone اب کیا ہوگا کہ یہ جو hybrid zone ہے اس کو مل جاتی ہے favor یا یہ ہو جاتا ہے select اگر اس کو favor مل جاتی ہے یا یہ select ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ جو ہے وہ a یہ b اور یہ ایک تیسری population بن جائے گی اب ہو سکتا ہے in future یہ جو ہے وہ separate species بن جائے اور یہ separate species بن جائے اور جو درمیان والی ہے وہ بھی separate species بن سکتی ہے درمیان والی جو ہے یہ بھی separate species بن سکتی ہے لیکن اس میں کچھ اور chances بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ separate species نہ ہو بلکہ یہ دو یہ ان دونوں کے ساتھ آگے reproduce کر لیں مطلب درمیان والے یہ جو individuals ہیں یہ پہلے بنیں hybrid پہلے یہ بن جائے hybrid hybrid بننے کے بعد یہ اس سے بھی وہ کریں اور اس سے بھی کریں تو اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا یہ hybrids جو ہیں یہ اپنی parent population میں جا کے ان کی allylic frequency بھی change کر سکتے ہیں اگر تو reproductively isolated نہیں ہے تو لیکن اگر درمیان کے hybrid zone میں stability آ جاتی ہے کیونکہ ہمارا جو point of stability ہے اگر درمیان کے hybrid zone میں ایک تو stability آتی ہے دوسرا isolation آ جاتی ہے reproductive isolation تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو نہ یہ hybrid A سے reproduce کریں گے نہ hybrid B سے کریں گے نہ B A سے کریں گے لہٰذا یہ تینوں separate species count ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ آپ لوگ کے بک میں اور بھی موجود ہیں یہاں پر کچھ ایک چند ایک اگزامپلز انہوں نے دیم گئی ہیں یہ دیکھئے evidence suggests that members of both parent species migrate into the zone from the parent population located outside the zone thus leading to continued production of hybrid if the hybrid zones were wider this would be less likely to occur since the center of the zone would receive little gene flow from distant parent وہ کہہ رہا ہے کہ یہ sentence بڑھا difficult سا لکھا ہو ہے لیکن اس کا ultimately ترجمہ یہ ہے کہ zone کی اتنی کم limit ہو جو hybrid zone ہے جہاں پر یہ دونوں populations combine ہو سکتی ہیں وہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ صرف اس کے close والے جو ہیں وہ وہاں پر reproduce کر سکتی ہیں تو صرف اس صورت میں اس جگہ پر hybrids بنیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ hybrids اتنے stable ہو جائیں کہ ultimately وہ باقی دونوں parent population سے کیا ہو جاتے ہیں وہ دونوں parent population سے الگ species count ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے ذرا یہاں پر جو ہے وہ یہ diagram دیکھئے یہ تیسری بار یہ دیکھئے یہ الگ ہے یہ الگ ہے ان کے درمیان کا یہ وہ region ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ stable ہے یہ stable region ہے یہ stable region ہو گیا ہے اور یہ جو ہے وہ اب اس میں دیکھئے اس میں یہ دونوں مستقل far apart جا رہے ہیں دور سے دور جاتے جا رہے ہیں یہ مستقل دور سے دور جاتے جا رہے ہیں تو reinforcement ہو fusion ہو یا stability ہو تین چینوں کیسز میں کیا ہوگا تینوں کیسز میں سپیشیشن ہوگی نئی سے نئی سپیشیز بنے گی اچھا لی اب آئیے ایک اور چیز ہاں میں نے ہائیبریڈ زونز کے حوالے سے کہ اگر انوارمنٹ چینج ہو جائے نا تو ہائیبریڈ زونز وائیڈ ہو سکتا ہے یا نیرو ہو سکتا ہے اگزامپل ابھی میں نے آپ کو اگزامپل دیئے اس پر جلتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ ہے یہ واقع ہے اس اگزامپل میں دیکھئے یہاں پر آپ کے درمیان میں کیا موجود ہے یہاں پر water body یہ جو water body ہے فرض کریں کہ water is lost water یا اس کو آپ جو کہیں گے کہ water level has fallen water level گر جاتا ہے and ground appears ان دونوں کے درمیان میں ground appear ہو جاتا ہے اب کیا ہوگا water level گرا ground appear ہو گیا ground appear ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو individuals ہیں وہ ادھر آ کر کیا ہونا شروع ہو گئے یہ hybrid zone ان کا جو ہے یہ hybrid zone ملو ہے یا ان کا hybrid zone ملو ہے اب اس environmental change کی وجہ سے یہ جو hybridization ہے یہ یا تو wide ہو گئی یا پھر hybridization possible ہو گئی یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ environment change کرتے ہیں تو organisms کی excess hybrid zone میں بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ آپس میں intermingle ہو سکتے ہیں اب اسی کو آپ ایک اور انداز میں دیکھیں وہ کیا کیا آپ دیکھیں گے فرض کریں کہ یہاں پر land bridge موجود ہے یہاں پر میں آپ کو مثال دوں گا اس کی وہ جو ہے آپ کا شرم شرم فالہ تو آپ نے شرم فالے پڑی تھی شرم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تو خیر geographical barrier آ جائے گا ویسے اس کو نہیں ڈسکس کرتے ہیں موسمی barrier کی بات کر لیتے ہیں آپ کے موسم کی وجہ سے بہت سے organism migrate کر جاتے ہیں اب وہ جو migration ہے it can lead to sympathetic species اے ہوا کیا ہے کہ hybrid zone یا narrow ہو گیا ہے یا wide ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے environment میں ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ کے environment میں زیادہ سے زیادہ ایسے organism gene flow شروع کر دیں جو predators ہیں جیسے کوا ہے چیل ہے یہ اگر migrate کر کے آتے ہیں تو ان کا ground environment کی وجہ سے اگر صورتیار ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ وہاں پر پروڈیوز کریں گا environment کی وجہ سے جو hybrid zone ہے وہ narrow بھی ہو سکتا سردی زیادہ ہو جائے کسی ایک area میں سردی زیادہ ہو گئی تو وہاں پر جو ہے یہ بڑی آرام سے organism وہاں سے hybrid zone narrow ہو سکتا ہے اور ان کی speciation ڈالگ الگ ہو سکتا ہے یہ دیکھئے اب کیا تھا کہ یہ پہلے overlap نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ ایسے ہی سردیوں کے موسم کی وجہ سے جس میں موسم گرم رہا تھنڈا نہیں ہوا کیا ہوا کہ ان کا southern skulls اور northern skulls ان دونوں کی جو ہے وہ zone وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے zone میں مکس ہو جہازا وہ ایک جو ہے وہ hybrid zone بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے environmental change کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اچھا پھر ایک اور بات hybrid zone کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتا دو یہ بات آپ لوگ کر چکے ہیں کہ hybrid zone میں stability بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کر چکے ہیں سچے کوئی اہم بات نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہائیبرٹ zone کی بات کی ہوئی ہے کہ the hybrid zone دو ٹوڈز ہے ایک ٹوڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں yellow belly toad ایک کو آپ yellow belly toad کہتے ہیں اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں fire belly toad ٹھیک ہے ان کا جو hybrid zone ہے وہ تقریباً چار ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے لمبائی میں لیکن چوڑائی میں صرف کتنا ہے دس کلومیٹر یعنی آپ اگر سفر کی بات کریں تو چار ہزار کلومیٹر کا سفر ہے لیکن چوڑائی صرف اور صرف دس کلومیٹر ہے یہ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو yellow region ہے یہ ہے yellow belly toad کا region اور یہ جو reddish orange ہے یہ fire belly toad کا region ہے ان کے درمیان میں جو dark red ہے وہ hybrid zone ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں yellow belly toad کہاں نظر آتے ہیں ہمیں اس خطے کے اس کنارے پہ یہ جو کنارہ ہے یہ والا کنارہ ہے ہمیں 100% yellow belly toad نظر آتے ہیں درمیان میں آکے yellow belly toad ہیں وہ کتنے ہو جاتے ہیں 50% ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آکر yellow belly toad کیا ہو جاتے ہیں 0% ہو جاتے ہیں اور صرف کون سے آتے ہیں fire belly toad آتے ہیں وہ کہتا ہے یہ difference کیوں آ رہا ہے yellow belly toad صرف کس سائیڈ پر کیوں ہے اُدھر کیوں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو hybrid zone ہے اس میں allelic instability ہو allelic instability یعنی یہاں پر جو hybridization ہو رہی ہے وہ yellow belly toad کی وجہ سے زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے آپ آگے آگے جاتے رہتے ہیں یہ yellow belly toad کی population اس لیے کم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو alleles ہیں وہ zائیڈ کو زندہ نہیں رہنے دے رہا اب zائیڈ کو زندہ نہ رہنے دینے کے چکر میں جو یہ درمیان کا region ہے یہ کیونکہ zائیڈ کو وہ نہیں کر رہا support نہیں کر رہا لہٰذا یہاں پر yellow belly toad رہ جاتے ہیں 50% اور کیونکہ یہ والا environment بالکل ہی zائیڈ کو prefer نہیں کرتا لہٰذا اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ وہ region ہے جہاں پر yellow belly toad 0% کیونکہ یہ yellow belly toad کے لیے یہ والا environment suitable نہیں ہے fire belly toad کے لیے یہ والا environment suitable نہیں ہے یہی کام fire belly کے ساتھ ہوگا fire belly 100% ہوں گے ادھر 50% ہوں گے درمیان میں اور 0% ہوں گے ادھر کیونکہ ان کے zائیڈ پریفر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ان کے درمیان کے جو ہوں گے ان کے جو mix ہوں گے وہ اس جگہ آپ کو نظر آئیں گے تو بیسلی یہاں بات کیا کی جا رہی ہے کہ یہ جو hybrid zone ہوتا ہے hybrid zone ہوتا ہے اس کے ایک سائٹ پہ ایک population بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری سائٹ پہ دوسری population بہت زیادہ ہوتی ہے وہ دونوں درمیان میں زیادہ کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ درمیان کا environment درمیان کی requirements ان organism کو درمیان میں survive نہیں کرنے دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو وہاں پر صرف قوم survive کر سکتا ہے نہ تو fire belly toad کر سکتا ہے نہ yellow belly toad کر سکتا ہے درمیان میں اگر کوئی survive کر سکتا تو وہ صرف hybrid کر سکتا ہے وہ جو درمیان کا zone ہے وہ اسی وجہ سے 50% yellow belly ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں وہ کمی کیوں آ رہی ہے کیونکہ درمیان کا hybrid zone ادھر کی population کو بھی prefer نہیں کرتا ادھر کی population کو بھی درمیان والا ان کو prefer کرتا ہے جن کے پاس hybrid characteristics اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں یہ اصل میں hybrid zones کے حوالے سے بڑا general knowledge ہے کہ hybrid zone ہوتا کیا ہے hybrid zone یہ ہوتا ہے کہ جب دو آپ کے پاس environments ہوں ایک میں یہاں پر stability ہو ایک میں یہاں پر stability ہو اور جو درمیان کا region ہے یہ دونوں کے لئے ہی completely unstable ہو تو until and unless یہاں پر کیا موجود ہو یہاں پر کون آجائیں یہاں پر hybrids آجائیں بس یہ بیسیک ہی ایک common general concept ہے regarding جو ہمارے یہ ہوتے ہیں hybrid zones ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک common concept ہے اور کچھ نہیں ہے جی بیٹھا ایسا نہیں ہوتا کہ hybrid zone جتنا بڑا ہو reproductive isolation اپنی کام ہے hybrid zone جتنا بڑا ہوگا reproductive isolation اپنی کام ہے hybrid zone جتنا بڑا ہوگا reproductive isolation اپنی کام ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا بھی ہو سکتا ہے حضرت اس میں کوئی chance تو chance ہے chance تو chance ہے اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے اس میں پھر حالات ڈیفرنٹ ہو جائیں ہوتا ہے لیکن یہ سب ٹائپس کس تھی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں نا یہ سارا کچھ sympathetic species کہ یہ سب common ground کی وجہ سے ہو رہا ہے جی بیٹھا اور کس سوال چیز نہیں کرتا ہے چیز نہیں کرتا ہے چیز نہیں کرتا ہے ملتا ہے اپنی ہی ہے